ٹیل این ٹی وی کے بینال اقوامی بولجن کے ساتھ میں ہوں کوکف فارو کی کینیڈا سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کینیڈا میں سردی کا حال یا موسم زیادہ طویل اور سخت ہوگا جیسے کہ نومبر کے مہینے میں جنوبی آنٹیریو میں شدید سردی دیکھی گئی اور پیوریز میں بشلی کی بندش بھی دیکھنے میں آئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں سردی کا حال یا موسم زیادہ طویل اور سخت ہوگا جیسے کہ نومبر کے مہینے میں جنوبی آنٹیریو میں شدید سردی دیکھی گئی اور پیوریز میں بشلی کی بندش بھی دیکھنے میں آئی ویدر نیتورک کی جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے کہ کینیڈا بھر میں مازی کی نسبت زیادہ برپاری ہو سکتی ہے موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ سردی کے ابتدائی موسم میں جو علامات نظر آ رہی ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سال زیادہ سردی ہوگی اور اس کی مدت مازی کے مقابلے میں زیادہ ہوگی ماہرین کا کہنا ہے کہ برٹش کولمبیا میں درجہ حرارت معمول کے مطابق ہی رہے گا البتہ میں معمول سے زیادہ تھند ہوگی جبکہ سسکیچوان اور منی ٹوپا میں سردی کی شدت زیادہ ہوگی جنوبی آنٹیریوس اور جنوبی کیو بیک کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو غیر معمولی سردی کے لیے تیار رہنا چاہیے کچھ بات کریں گے پارلیمنٹ ہل کے دفتر میں ہونے والی ملاقات میں مزیر آزم جسٹین ٹروڈو نے مشیق وستہ میں سورج زدہ حالات میں اردن کے بادشاقے کردار کی تعریف کی کنگ عبداللہ دوم نے کینیڈا کی زبردست حمایت کے لیے ان کا شکریہ آدھا کیا مزید چاندہ ہے اس ریپورٹ میں کینیڈا کے وزیر آزم جسٹین ٹروڈو نے اردن کے شاہ عبداللہ دوئم سے ملاقات کی جس میں سلامتی کے معاملات مہاجرین اور باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا پارلیمنٹ ہل کے دفتر میں ہونے والی ملاقات میں وزیر آزم جسٹین ٹروڈو نے مشہ کے وسطہ میں سورج زدہ حالات میں اردن کے بادشاقے کردار کی تعریف کی کنگ عبداللہ دوم نے کینیڈا کی زبردست حمایت کے لیے ان کا شکریہ آدھا کیا ٹروڈو کا کہنا تھا کہ چاہے وہ مہاجرین ہو یا انسانی حقوق موشی نمو اور مواقع آف واقعی ایک زبردست اور مضبوط آواز رہے ہیں عبداللہ نے کہا کہ ان کا ملک پناہ گزینوں اور علاقائی امور میں ہم اہنگی اور شاندار فوجی اور انٹیلیجنس تابون کے سلسلے میں کینیڈا سے حاصل کردار زبردست حمایت کو سراتا ہے وزیر آزم کے دفتر نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے کینیڈا اور اردن کی تنوں کو فروغ دینے اور پرتشدد انتہا پسندی کے خاتمے کی کوششوں پر تبادلے خیال کیا جبکہ کینیڈا شام کی خانہ جنگی اور عراق میں جاری بدامنی کے ساتھ ساتھ آبو ہوا میں تبدیلی کے بارے میں ان کے مشترکہ خدشات کے مقابلے میں اردن کی مدد کی پیشکش بھی کی گئی ہے تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی کینیڈین صوبے آنٹیریو کے پریمیر ڈاک پورٹ کی حکومت سے مذاکرات کی ناکامی کی صورتحال میں صوبے میں تعلیمی معاملات متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے آنٹیریو کے پریمیر ڈاک پورٹ کی حکومت سے مذاکرات کی ناکامی کی صورتحال میں صوبے میں تعلیمی معاملات متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے آنٹیریو سیکنڈری سکول ٹیچرز کی جانب سے صوبائی سطح پر ممکنہ ہر تال کے حوالے سے ووٹنگ کی گئی جس میں 95.5% اصازہ نے ہر تال کے حق میں ووٹ دیا جبکہ 92% تعلیمی عملے نے بھی اس کی حمایت کی آنٹیریو بھر میں 60.000 اصازہ پر مجتمل یونین کے مطابق یہ ایک قانونی ہر تال ہوگی جبکہ ملازمت سے مطالق کسی بھی اقدام سے پانچ دن قبل نوٹس دیا جائے گا یونین کے صدر ہارویو بشوف کا کہنا ہے کہ ہمارے نمائندے صوبے میں میانی تعلیم کے لیے حکومت کے خلاف پورا عظم ہے جبکہ حکومت اسے کمزور کرنا چاہتی ہے دوسری جانب آنٹیریو کے وزیر تعلیم اس چیفن لیچے نے یونینز کو سالسے کی دعوت دی ہے جبکہ کیاتھولک ٹیچرز نے بھی دیگر یونینز کے ساتھ اس ہر تال میں شمولیت کا اعلان کیا ہے لیچے کا کہنا ہے کہ تنخواہوں سمی دیگر مطالبات مذاکرات کی میز پر موجود ہیں جبکہ سالس کے ذریعے کسی اہم نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں واضح رہے کہ الیمنٹری اسکول ٹیچرز کی جانب سے بھی 26 نومبر سے حکومت اسکول بورڈ انتظامے کے خلاف ورک ٹو رول مہم کے آغاز کا اعلان کیا گیا ہے تہام اس میں طلبہ کی تعلیمی معاملات معاملات معامل کے مطابق جواری رہیں گے تازہ ترین ٹی وی پرگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی آگے بڑھ لیتے ہیں خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کینیڈین نیشنل ریلوے برکرز اور انتظامی کے مابین مطالبات پر تنازہ برقرار ہے اور دونوں فرقین کے درمیان مذاکرات کی باوجود تنازے کا کوئی حل سامنے نہیں آسکا مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈین نیشنل ریلوے برکرز اور انتظامی کے مابین مطالبات پر تنازہ برقرار ہے اور دونوں فرقین کے درمیان مذاکرات کی باوجود تنازے کا کوئی حل سامنے نہیں آسکا ریلوے ورکرز یونین نے ہر تعل پر جانے کا الٹی میٹم دیا ہے کینیڈا کی لبرل حکومت کے دو نمائندوں ٹرانسپورٹ منسٹر مار گرینیو اور وزیر محنت نے کینیڈین نیشنل ریلوے کی سب سے بڑی یونین کے رانوماوں سے ملاقات کی جس کا مطالبہ مشکلات کا شکار سارفین کی جانب سے کیا گیا تھا یونین تین ہزار سے زائد ورکرز کی نمائندگی کرتی ہے جو مرات میں اضافے اور دیگر مطالبات پر قائم ہے ریلوے انتظامیہ کی جانب سے سالسی کے نتیجے میں وہ عاملات حل ہونے کی امید کا اظہار کیا گیا تھا جبکہ ٹیمسٹرز نے اس کے پامند ہونے سے انکار کر دیا تھا کچھ بات کر لیتے ہیں بدلتے موسم کے حوالے سے آبو ہوا میں تبدیلی یا کلائمٹ چینج تیزی سے بچوں کی صحت کو متاثر کر رہا ہے بین الاقوامی سائنسی جریدے لینسٹ میں شایع ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موسمیاتی شدت سہرازدگی خوراک میں کمی اور آلودگی بچوں پر ایسے منفی اثرات ڈال رہی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آبو ہوا میں تبدیلی یا کلائمٹ چینج تیزی سے بچوں کی صحت کو متاثر کر رہا ہے بین الاقوامی سائنسی جریدے لینسٹ میں شایع ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موسمیاتی شدت سہرازدگی خوراک میں کمی اور آلودگی بچوں پر ایسے منفی اثرات ڈال رہی ہے جن میں وہ ساری زندگی گرفتار رہیں گے مطالعے میں دنیا بھر کے 35 اداروں نے اپنی معلومات اور ڈیٹا فراہم کرتے ہوئے کہا ہے کہ آلودگی سے فضا میں موجود زراد پہلے ہی بچوں میں دمیں اور سانس کی بیماریاں پیدا کر رہے ہیں گاڑیوں اور بسوں سے خارج ہونے والا دھوان اور زراد اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ عالمی ماہرین ہمیشہ سے ہی رکازی ایندھن پوسل فیول یعنی گیس پیٹرول یا زمین سے حاصل شدہ ہر طرح کے ایندھن کی حوصلہ شکنی کرتے رہے ہیں اسی طرح صاف پانی کے دم دستیابی سے بچے حیزے میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو رہے ہیں دوسری جانب خوشک سالی سے غزائی کلت بچوں کی تکلیف کو دگنا کر رہی ہے اس صورتحال سے انتہائی غریب اور متوسط آمدنی والے ممالک یقصہ متاثر ہو رہے ہیں ماہرین کے مطابق بڑھتے ہوئے بچوں کا جسم اور آزام محلیاتی دباؤ کے اندیکھے شکار بن رہے ہیں ان کے امنیاتی دماغی اور جسمانی نظام پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں مہنگائی اور غزائی اجناس کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے نومالود بھی بہت متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے طبی جریدے لینسٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کلائمٹ چینڈ دنیا بھر کی اہم فصلوں کو شدید نقصان پہچا رہا ہے اور پشلی تیس برس میں چاول اور مکعی سمیت کئی اجناس کی پیداوار کم ہوئی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈینگی اور ڈائریا جیسے امراض بچوں کو شدید بیمار کر رہے ہیں اور ڈینگی کے پھیلانے میں تاریخ کے دس اہم برسوں میں سے نو سال دو ہزار کے بعد نوٹ کیے گئے ہیں تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی امریکی ٹی وی کے مطابق اوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کے میٹی تحقیقات کر رہی ہے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ کا مواخضہ کیا جائے یا نہیں ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اس پر غور کر رہے ہیں کہ اوان میں خود پیش ہو اور سوالات کا جواب دیں مزید احوال اس ریپورٹ میں امریکی صدر کے مواخضے کے لیے تحقیقات جاری ہیں ڈالر ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ تحقیقات میں خود پیش ہونے پر غور کر رہے ہیں امریکی ٹی وی کے مطابق اوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کے میٹی تحقیقات کر رہی ہے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ کا مواخضہ کیا جائے یا نہیں انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمن ایڈم شیف کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے یوکرین اور چین کو جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف تحقیقات شروع کرنے کا کہہ کر ملک سے غداری کی ہے ان کا موخضہ کیا جو آئے ایڈم شیف نے الزام لگا ہے کہ تحقیقات میں محکمہ خارجہ کو گواہوں کے ایوان میں پیشی کے لیے بلوایا گیا لیکن ٹرمپ نے ان کو آنے سے روکا ٹرمپ نے گواہوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ اس پر غور کر رہے ہیں کہ ایوان میں خود پیش ہوں اور سوالات کا جواب دیں تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی اس کے ساتھ ہی ٹی این این ٹی وی کے نیوز سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی